بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسی نہ کسی زیلے کے ہڈکارٹر پر استقبالہ رمضان کے عنوان سے جلسہ مناخت کیا جاتا رہا اب کیونکہ پوری ریاست میں پورے ملک میں پوری دنیا میں کوویڈ وائرس چل رہا ہے اور لاکڈاؤن بھی چل رہا ہے ریاست تلنگانہ ہو یا ملک کی مختلف ریاستوں میں شام کا کرفو بھی نافذ ہے اسی لیے ہم اس استقبالہ رمضان کے جلسے کو آن لائن کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں میں سب سے پہلے آپ تمام کو آنے والے ماہ رمضان ماہ مبارک کی ورک بات دینا چاہتا ہوں اور یہ نزلِ قرآن کا مہینہ ہے سبر کا مہینہ ہے اور آپ تمام کو مبارک باری دیتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجی شریف جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کو آخای دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ڈھال ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے ڈھال کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دشمن کے بار سے اس کو بچاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہوتا ہے اور اس آنے والے ماہ مبارک رمضان میں ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی روزے کے ذریعے اپنے نفس سے بچاؤ کے لیے اپنے نفس سے کنٹرول کے لیے جو سب سے بڑا ہمارا دشمن نفس ہے اس سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو یہ ماہ مبارک میں روزے عطا کیے اور اسی حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل کی جزا جنت ہے مگر روزے دار کی جزا آخہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود اللہ سبحانہ وتعالی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اگر نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی اسے خبول کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حکم پر ان تمام نیک بندوں کو جنت عطا کرتا ہے مگر روزہ ایک ایسی جزا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود اس کی جزا عطا کرتا ہے تو علماء اکرام نے فرمایا کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی مل جاتا ہے اس سے بڑا چیز اس کو کیا مل سکتی ہے کسی انسان کو میرے عزیز دوستو آپ کو نین لگ جاتی اور نین سے جو آپ بیدار ہوتے تو اس وقت سے روزہ شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اسلامی تاریخ کا متعلق کریں گے اگر آپ نے علماء اکرام کے بصیرت خروز خطابات کو علماءوں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا ہوگا تو یقین انہاں آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا جو صحابی رسول حضرت صلی اللہ بن خیص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مزدور پیشہ صحابی تھے جو محنت اور مزدوری کرتے تھے اور محنت اور مزدوری کرنے کے بعد جب آپ اپنے گھر کو واپس آئے آپ نے روزہ کھولا اور تھکن کی وجہ سے محنت مزدوری اور مشخت کی وجہ سے آپ کو نیند آئی آپ سو گئے اور اس وقت آپ ہی گھر میں آپ کی بیوی محترمہ نے اپنا کھانا پکایا اور جب کھانا پکا اور آپ کو بیدار کیا اور آپ سے کہا کہ کھانا تیار ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں اس لیے کہ شریعت مجھ پر لاغو ہو چکی ہے روزہ شروع ہو چکا ہے دوسرے دن یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے محنت اور مزدوری کی مشخت کی دو پہر میں بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ نے ڈھال ہوئے اور بہوش ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آگئے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آنا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سور بخرہ کی اس آیات کو نازل کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ سہری تک ہم کھا سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں پھر یہی سلام من خیر صدی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے احسان ہے کہ آپ اور ہم کو سہری تک کھانے کا موقع اللہ نے انعیت فرمایا واقعات میں آیا حدیث شریف میں آیا کہ ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کیونکہ اس وقت جو روزہ رہتے تھے ان کو اپنی بیویوں کے خریب رات میں جانے کا حکم نہیں تھا ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ارسکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے عمالِ زوجیت ہوا رہا ہے فاروقِ عظم بھی کھڑے ہوئے اور ارسکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ مجھ سے بھی ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بخرا میں اس بات کی اجازت دی کہ آپ رات کے وقت میں اپنے بیویوں کے خریب جا سکتے ہیں یہ صحابہ اکرام کا بہت بڑا عسان ہے یہ دین اسلام کا ایک بہت بڑا تعلیمات میں بھی اس کو شامل ہوتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی شریف میں آیا کہ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے ماں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں رات بھر عبادت کرتے روتے اور بہت زیادہ سخابت کرتے یہ ماہ مبارک جو آپ اور ہم کو انشاءاللہ ملنے والا ہے جس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے اس ماہ مبارک میں ہم تمام کوئی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شبیداری کریں گریہ وزاری کریں اور جتنا ہوسکے سخابت کریں میرے عزیز دوستو میری عزدہ اور ماہ اور بہنوں اس ماہ مبارک کے سلسلے مدیش شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک ماہ رمضان میں کسی روزدار کو پانی بھی بلائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو اس طرح ماہ فرما دے گا کہ وہ ابھی اس طرح سے ماہ کرے گا کہ ابھی اپنی ماہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ ہم سے بات کہی یہ خوشخبری ہم نے آپ کو دی ہے کیا یہ سفرگ میں جگر کوئی رہات اس کے لیے ہے کیا یہ ان کے لیے ہے جو کسی دور مخام میں ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم عام ہے اگر کوئی دریائے فراد کے کنارے بھی بیٹا ہے تب بھی اگر کوئی کسی روزدار کو صرف پانی سے اس کا رضا کھلاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پانی پلانے والے کے گناہوں کو اس طرح ماہ فرماتا ہے جیسا کہ وہ بھی اپنی ماہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری زدہ اور ماہ اور بہنوں حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جب ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی شیطان حبیث کو زنجیروں سے جکر دیا جاتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے حدیث شریف میں رحمت اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے تو رات میں رمضان کی شب میں آسمان میں ایک آواز ندہ دینے والا ندہ دیتا ہے پکارتا ہے کہ اے اللہ سے سوال کرنے والے سوال کرو تمہارا سوال پورا ہوگا پکارنے والا ندہ لگاتا ہے اے شریفو شرارت سے باز آجاؤ اللہ سے مغفرت کرو اللہ تمہاری توبہ خبول کرے گا آواز ندہ لگانے والا دیا آواز لگاتا ہے صبح ہونے تک کہ اللہ سے بھیگ مانگنے والو اللہ سے بھیگ مانگو اللہ تمہاری اس آواز کو تمہاری تکلیف کو دور فرما دے گا تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ بہت ہی ماہ مبارک اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لئے آپ کیلئے بڑا قیمتی ہے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ مبارک ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے اور جب آپ اور ہم انشاءاللہ مل کر ہمارا روزہ جب افتاری کرتے ہیں اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی دس لاکھ ایسے گناہگاروں کو معاف فرماتا ہے جو اپنے آمال کی وجہ سے ان پر جہنم واجب آ چکی ہوگی آپ اندازہ لگائیے حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جب اس ماہ مبارک ماہ رمضان کا شب جمع ہوتا ہے شب جمع سے لے کر جمع کے ختم ہونے تک ہر گھڑی اللہ سبحانہ وتعالی دس لاکھ گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اور جب یہ ماہ مبارک ختم ہوتا ہے تو پہلی رمضان سے لے کر اس ختم ہونے کے گھڑی تک جتنوں کو اللہ نے معاف کیا اتنوں کو ایک رات میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل اور کرم سے ان کو معاف کر دیتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم میں ایک شخص کو دالا جائے گا تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوے گا داروغار جہنم اس آگ سے پوچھے گا کہ کیوں تو اس شخص کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی تو آگ پکار کر کہے گی میں کیسے اس کو چھو سکتی ہوں کیونکہ اس کے موہ سے روزے کی بو آتی ہے آپ اندازہ لگائیے سونچئے کتنا بڑا ماہ مبارک ہم کو ملنے والا ہے کہ ایک شخص کی موت ہو جاتی حالت روزہ میں وہ اس کے عمال کی بنا پر جہنم میں بھی جاتا ہے تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوتی اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سونچئے خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں سے اور ان لوگوں سے عرص کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں جو شراب پیتے ہیں جو ڈرکس لیتے ہیں خدا کے لیے سونچو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر تم حالت شراب میں یا ڈرکس کے نشے میں تمہاری موت ہو جاتی ہے تو پھر تمہارا کیا انجام ہوتا ہے ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی حضر کریں توبہ کریں اللہ کی رحمت ہمارے پاس آ رہی ہے کسی نے صحیح فرمایا کہ اگر ہم قابط اللہ شریف کو جاتے ہیں تو قابعہ جانے کے بعد ہم کو اللہ کی رحمت وہاں پر ملتی ہے مگر یہ ماہ مبارک ایسا ہے جو ہم کو اور آپ کو تمام کو اللہ کی رحمت ہمارے پاس آ رہی ہے اس لیے آپ سے گزاری شاہی کے اس ماہ مبارک کی خدر کریے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ شہوت کو کنٹرول کرتا ہے میرے غیور نوجوان ساتھیوں شہوانی زندگی ایک حیوانی زندگی ہے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے نوجوانوں میری نوجوان ساتھیوں میرے نوجوان بھائیوں میرے نوجوان بہنوں اگر تمہارے پاس تو استطاعت ہے تو شادی کرو اگر نہیں ہے تو کسرس سے روزہ رکھو اس لیے کہ یہ تم کو اس شیطانی راستے پر جانے سے رکھتا ہے اور یاد رکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیش شریف کو یاد رکھئے روزہ رکھنے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ہماری روحانی طاقت ہم کو اتا کرتا ہے اور روزہ رکھنے سے دن بھر ہم روزہ رکھتے ہیں ہم کو ایک طاقت اس میں ملتی ہے مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج نازک رشتوں کو پامال کر دیا جا رہا ہے انسان ایک دو ٹانگ کا جنور بن کر ایسی ایسی گریوی حرکتیں کرتا ہے کہ معاشرے میں اتنی برائیاں ہوتی ہیں کہ ہم آپ اور ہمارا سر شرم سے جھگ جاتا ہے کہ کیسے انسان نازک رشتوں کو بھی پامال کر رہا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر غور کریں عمل کریں اور پھر یاد رکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ اور خوران اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے روزہ اللہ سے ارز کرے گا اس دن جب حساب کتاب کا دن ہوگا روزہ ارز کرے گا یا اللہ میں نے دن بھر اس کو کھانے سے دور رکھا یہ بھوکا تھا یا اللہ یہ بھوکا تھا اور یہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا تو اس کے حق میں میری شفاعت کو خبول فرما خوران کریم اللہ کی بارگاہ میں ارز کرے گا یا اللہ میں نے اس کو رات بھر راحت سے اس کو اپنے بستر سے دور رکھا اس کو نین سے دور رکھا تو میرے اس کے حق میں میری شفاعت کو خبول فرما تو اللہ سبحانہ روزہ روزہ اور خوران کی شفاعت کو خبول فرمائے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ماہ مبارک رمضان انشاءاللہ تعالی جو آپ اور ہم کو ملنے والا ہے اللہ کے فضل و قرم سے اس میں حدیث شریف میں آیا کہ سہری کو کہا گیا کہ سہری ایک مبارک ناشتہ ہے سہری ایک مبارک ناشتہ ہے حدیث شریف میں آیا کہ اس سہری کو ہمارے نامہ عمل میں تولا جائے گا ہر کھانے کا حساب کتاب ہوگا یاد رکھئے مگر سہری ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو ہمارے نامہ عمل میں تولا جائے گا اسی لیے یاد رکھئے کہ سہری ضرور کریے اور یہ حماقت یا پھر اس کو اپنی بڑا پن میں سمجھئے کہ نہیں میں سہری نہیں کر کے بھی روزار کھوں گا آپ کو سہری کرنا ضرور ہے کیونکہ آپ اور ہم اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے سہری کریے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو ماہ مبارک آنے والا ہے اس میں پورے روزے رکھئے فرض نمازوں کو ادا کریے قرآن کریم کی تلاوت کریے اور کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے مفتیہ کرام نے یہ فیصلہ لیا اور ہم تمام سے گزارش کی ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہی تراوی کی نماز ادا کریں آپ جانتے ہیں کہ پورے وطن عزیز میں مساجد میں جماعت سے نماز نہیں ہو رہی ہے جمعی کی نماز مختصر سے پانچ افراد ادا کر رہے اس لیے ہم اور آپ کو ہمارے علماء ہمارے مفتیہ اکرام ہمارے ذمہ داران کی اس بات کی عزت کرنی چاہیے اس کو خبول کرنا چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں تراوی کی نماز یا پھر فرض نماز ہو یا اس ماہ مبارک میں جمعی کی نماز ہو وہ ہم اپنے گھر میں ادا کریں میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ تراوی کی نماز کے لیے آپ ہرگز یہ کام نہ کریں کہ محلے کے دس پندرہ لوگ کسی ایک بڑے گھر میں جمع ہو جائیں اور پھر گروپ کی شکل میں یا اجتماعیت کی شکل میں اس گھر اگر گھر میں نماز بھی پڑھنا ہے آپ اور آپ کے پاس حافظ خوران بھی ہے تو دور دور رہ کر نماز نماز تراوی ادا کر مگر ہرگز کسی ایک محلے میں کسی ایک جگہ پر پندرہ بیس لوگ جمع ہو کر نماز تراوی ادا مت کر اس سے یہ وائرس پھیل سکتا کئی سووو لوگوں کی امواد بھی ہو چکی ہیں یہ افسوسناک بات ہے اسی لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں پر آپ عمل کریے اور انشاءہ کسرت سے دعا کریے اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی اہمیت کو سمجھئے یہ نزل خوران کا مہینہ ہے اس خوران کریم کو اللہ نے نازل فرمایا اس ماہ مبارک میں تاخرات میں ستائیس کی شب جس کو ہم شب خدر کہتے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں میں عبادت سے زیادہ ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ماہ مبارک جو رمضان آنے والا ہے نہ ہم روزیں کو چھوڑے نہ ہم اپنے فرض نمازوں کو چھوڑے اپنی عبادت کو جاری رکھے ترابی کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں اور یاد رکھئے کہ کسرت سے قرآن کریم کو پڑھئے مجھے یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت کرتے رات میں قرآن کی تلاوت کرتے اور صبح میں پھر قرآن شریف کی تلاوت ختم کرتے ایک دن میں قرآن تو میرے عزیز دوست اور بزرگو میری عزیز دار ماہ اور بہن میرے نوجوان آپ اور ہم کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس ماہ وارق میں قرآن کے پیغام کو سمجھیں قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی پوری کوشش کریں میں ساتھی ساتھ آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بے انتہا مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے غریب عوام اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جی ان پلائنڈ ریاکشنری لوگ ڈاؤن تھا اس سے پورے ملک کی غریب عوام آج پریشان ہے آج غریبوں کے گھر میں کھانے کو کھانے کے محتاجی ہے آج خاص طور سے جو بڑے بڑے شہروں میں اتر پردیش بیہار بنگال اور جھارکن کے لوگ جو اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اپنی ریاست کو چھوڑ کر اپنے دیس کو چھوڑ کر ان مقامات پر آکر محنت مزدوری کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ پریشان ہے کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو صاحب ستات ہیں ہم تمام کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے یاد رکھئے یہ نزول خوران کا مہینہ ہے میں آپ کو سور دوہر کی آیت نمبر آٹ اور نو میں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکینوں کو یتیموں کو اور خیریوں کو اور کہتے یہ ہیں کہ ہم تم کو اس لئے کھلاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لئے اور نہ ہم کسی عجر کے خواہ ہیں اور نہ شکریہ کے ہم درتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لئے خیامت کے دن کے لئے اس سور الدہر کی آیات میں جہاں پر خران میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی محبت میں اس تعلق سے علماء اکرام نے تفاصیر میں لکھا کہ جن کے پاس خود کے لئے کھانا بھی کم ہو مگر وہ صرف اللہ کی محبت میں مسکینوں کو یتیموں کو خیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں کیوں کھلاتے ہیں صرف اللہ کی محبت میں اور ان لوگوں کے تعلق سے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ ان مسکینوں کو یتیموں کو ان خیدیوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم تمہارے عجر کے خواہ ہیں نہ ہم تمہار سے شکریہ چاہتے ہیں ہم صرف اللہ کے ڈر سے اللہ کی محبت میں اس دن کے در سے خیامت کے دن کے در سے تم کو ہم یہ کھانا کھلا رہے ہیں تو میری عزیز دوستو اور خاص اور سے جنہوں کو اللہ نے دولت دی ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کی اس آیات کو یاد رکھئے دوسری جگہ قرآن کریم میں علماء اکرام نے فرمایا میں نے علماء اکرام کی مبارک زبانوں سے سنا کہ سور فجر کی آیات نمبر پندرہ سے اور نو سے اللہ یہ فرما رہا ہے ان لوگوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے جن کو اللہ نے دولت دی اور پھر اللہ ان سے دولت چھین لیا دولت تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ضلیل کر دیا اللہ نے جن کو دولت دی اور پھر اللہ جن دولت چھین لی تو کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ضلیل کر دیا اللہ فرماتا کہ ایسا نہیں ہے اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے تم کو تم نے یتیموں کی عزت نہیں کہ اللہ فرماتا ہے تم نے یتیموں کی یتیم کی عزت نہیں کتنے بہترین طریقے سے ہم کو فرمار رہے ہیں کہ یتیموں کو مسکینوں کو کھانا کھلا سورہ فجر میں اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ مادہ پرستی کی ذہنیت کو ختم کرنا ضروری ہے یتیم اور غریبوں پر شفقت کرنا ضروری ہے یاد رکھ اگر کوئی ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے دولت چھین لیا اور میں ضلیل کر دیا نہیں اللہ فرمارا ہے کہ ہم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے میرے عزیز دوستو اور بزرگو جس کے پاس دولت ہے یقینا آپ کی دولت ہے مگر وہ اللہ کی دیو ہے یہ ماہ مبارک جو آج ہم کو اور آپ کو ملنے والا ہے خران کریم میں اللہ سبحانہ وآلہ وآلہ فرمارا ہے سورہ فجر کی آیات کو سامنے رکھئے تیسری جگہ یاد رکھئے کہ اگر کسی کے پاس سعود دین ہوئے اسی کے پاس دولت ہے یقینا اللہ کا کرم ہے تو یہ دولت اگر میرے پاس ہے تو اللہ کے فضل کی نشانی نہیں اور اگر کوئی غریب ہے مفلیس ہے تو یہ اس کی وجہ سے نہیں کہ اللہ اس کو پسل نہیں کرتا یاد رکھئے میرے عزیز دوست اور مزرگو جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہ ہی اللہ کے خریب ہوتا ہے دولت کا رہنا نہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مفلیس اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری کرتا ہے وہ ہی اللہ کے خریب ہوتا ہے اللہ انہی لوگوں کو سرفراز کرتا ہے جو خران اور سنت کے داہلے میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں آخرت سے ڈرتے ہیں خیامت کے دن کے درستے ہیں عذاب خبر سے ڈرتے ہیں تو اللہ انہی کو سرفراز فرماتا ہے پھر سورہ المدسر میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہے اس میں بلکہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درکیان سوال ہوتا ہے اب جا کر سورہ مدسر کی آیات کو پڑھئے جس میں اہل جنت اہل جہنم سے پوچھتے ہیں کہ تم کو کیوں جہنم میں دال آگئے جب کبھی میں یہ قرآن کی آیات کو پڑھتا ہوں تو ایک عجیب کیفیت مجھ پر ایک تکلیف بھی ہوتی ہے مجھے اس بات کا معصوہ بھی کرنا پڑھتا ہے کہ ہم عمال کا ساتھ کتاب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور میرا نام عمال میرے سیدھے ہاتھ میں ملے سورہ المدسر کی آیات نمبر چالیس میں اہل جنت جہنم میں ان کو دالا جس پوچھتے کہ تم کو کیوں دالا گیا جہنم تو خران کریم میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل جہنم جواب دے رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے آپ انتازہ لگائیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا کرتے تھے میرے بھائی میرے دولت من دوست سورہ مدسر میں اہل جہنم اہل جنت سے کہہ رہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نماز سب سے بڑی عبادت ہے اور پھر کھانا نہیں کھلانا کسی مسکین کو غریب کو بھکے کھانا نہیں کھلانا تو جہنم میں جا رہا تو میرے بھائی میرے بزرگو میری ماں اور بہنوں جس کے پاس اللہ نے ہم دولت دی ہے اس سور مدسر کی آیات کے پیش نظر ہم تمام کو کوشش کرنا ہے کہ نماز پڑھیں اور نمازوں کے ساتھ ساتھ جو بھوکے ہیں مسکین ہیں غریب ہیں یتیم ہیں ان کو کھانا کھلائیں کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرمارا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے جو مسکین وں کو کھانا نہیں کھلاتے وہ جہنم میں جائیں گے خدا نخواستہ آپ اور ہم کو یہ اس چیز میں اللہ ہم کو نہ ڈال دے میرے عزیز دوست اور بزرگو حدیث شریف میں آیا بخاری شریف کہدیس ہے کہ بخاری کہدیس اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندے سے سوال کرے گا اس سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلائے وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے تجھے کیسے بھوک لگی اور تجھے کیسے کھانا کھلاؤں گا تو اللہ سبحانہ تعالی فرمائے مہدی شریف میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کہ فلا فلا جگہ پر میرا بندہ بھوکا تھا اگر تو اس کو کھانا کھلائے تھا تو تو مجھے پا لیتا تو میری عزیز دوستو میری زدہ اور ماں اور مہنوں بخاری شریف کی حدیث شریف کو یاد رکھے حدیث شریف کو یاد رکھے ترمیدی شریف کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص سیر ہو کر پیٹ بر کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے آخہ دوالم صلی اللہ علیہ 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 نے مومن نہیں ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ 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 میرے عزیز دوستو اور مزرگو حدیث شریف میں آرہ ہے کہ اگر تم پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تم مومن نہیں ہو اللہ رسول صلی اللہ علیہ سلم میری فرما کہ مسلمان بھوکا ہے تمہارا پڑوسی بلکہ کہا گیا کہ تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے پڑوسی کسی مذہب کا ہو سکتا ہے جن کے پاس کھانا ہے جن کے پاس دولت ہے تو ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی پڑوسی بھوکا نہ سوئے نہ وہ بھوکا رہے وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا بخاری شریف میں کہ ہر روز دو فرشتے آتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرشتا ہے جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرشتا ہے وہ فرشت دعا کرتے ہیں کہ وہ ایک فرشتہ اب اندازہ لگا یہ کہ ایک فرشتہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں پیسہ خرشت رہا ہے تو اس کو اس کا معاوضہ عطا کر دے اور جو اللہ کی راہ میں پیسہ نہیں خرشت روکتا ہے تو حدیث شریف میں آیا کہ فرشتے اس کو دعا کرتے ہیں اللہ تو اس کو برباد کا میرے عزیز دوستو اور بزرگو دولت اگر ہے تو یاد رکھئے یہ کبھی بھی جا سکتی یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی اس لیے آج ہی کے ایسے ماحول کے لیے اس دن کے لیے جو ہمارا وطہ نے پوری دنیا میں اس وائرس کی وجہ سے خاص طور سے ہمارے ملک میں اور مسکینوں کی مدد کریے میرے عزیز دوستو اور بزرگو حدیث شریف میں آیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کو حضرت فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا کہ کھانا کھلاو ایک دوسرے کو سلام کرو اپنے رشتہ داروں سے اپنے رشتوں کو برخرار رکھو راتوں میں اٹھو جب دنیا سوتی ہے اٹھ کر عبادت کرو تم آسانی سی جنت میں چلے جاؤ میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اس حکم کو ہمیشہ یاد رکھئے میری عزیز دوستو میری زدہ اور ما اور بہن حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عمد کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا ہماری عمد کی ماں سے ہمارے امہ جان سے پوچھا اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرے کو زبا کیا اور پوچھا کہ کیا کوئی سب کو باٹنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء نے پوچھا ہماری امت کی ماں سے امہ جان سے پوچھا کہ کیا کوئی چیز باقی ہے تو امت کی ماں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خندے کا گوش باقی اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب باقی ہے سوائے خندے کے گوش آپ یاد رکھی خوش خبری ہم کو دی رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی دیتا ہے وہ برقرار رہے گا وہ برقرار رہے گا میرے مارکسسٹ یا کوئی لینن یا مارکس مارکسس سننے کی ضرورت نہیں ہے دین اسلام کے تخاذے کیا ہیں دین اسلام کے کیا تخاذے ہیں اگر آپ سورہ فجر کی آیات کو پڑھ لیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے اور جو یتیموں کو بھکوں کھانا نہیں کھلاتے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے تک معاشرے کے لیے اچھائی کے لیے اچھے معاشرے کے لیے خوران کریم میں اللہ حکم فرما رہا ہے کہ بھوکوں کو یتیموں کو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھئے کہ یتیموں کو دین اسلام میں بار بار جو ترغیب دی جا رہی ہے جس چیز کا ہم کو بلکہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی ایک مسلمان وعدہ کرتا ہے اور وہ وعدے کو پورا نہیں کر سکتا وعدہ خلاف فرض ہی کرتا ہے تو کیا اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم دس لوگوں کو دو وقت کھانا کھلا ہاں بندہ سے لگائی کہ کوئی وعدہ کرتا ہے وعدہ کی خلاف فرض ہی کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا یہ بتایا جاتا ہے اگر کوئی بنا کوئی عذر کے روزہ توڑ دیتا ہے تو ساٹھ حدیث شریف میں آیا کہ ساٹھ دن تک دو وقت کھانا کھلانا اور اگر کوئی تی بی اجوہ کی بنا پر اس ماہ مبارک رمضان مرزا نہیں رہ سکتے تو میں نے علماء اکرام کی زبانوں سے سنا کہ دو وقت کا کھانا کسی کو کھلائیں سوچی آپ کتنی بڑی ہم کو فوکس ہے کہ کھانا کھلاؤ اس لیے میرے عزیز دوستو اور آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک میں اور خاص طور سے جب پورے ملک میں لوگ ڈاؤن ہے کرونا وائرس کوویٹ چل رہا ہے بھری بہت پریشان میں نے اپنی چھوٹی سی سی زندگی میں اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں میں غربت خو اور فاقشی کبھی نہیں دیکھی مرکز تغف زیدی یہ دیکھ ترجمہ ہے مرکز تغف زیدی